تو جناب یہ دیکھیں ہماری باتیں ان کو سمجھ میں آ رہی ہیں اور یہ رو رہے ہیں یہ کوئی رسپونس بھی شخص دے سکتا لیکن یہ رو رہے ہیں اس شخصیت کو آپ دیکھئے اور پہچاننے کی کوشش کریں میں اپنے کیمرو مین سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ذرا قریب سے دکھائے شاید آپ کو ان کو پہچاننے میں تھوڑی سی دکت ہو یہ جو شخصیت ہے یہ گلو بٹ ہے اور یہ وہ گلو بٹ ہیں جو سانحہ موڈل ٹاؤن ہوا تھا تو اس میں پاکستان عوامی تحریک جو تحرل قادری صاحب کی ایک تحریک تھی ان کے کارکنوں کے ساتھ جھڑپ ہوئی تو یہ شیشے توڑ رہے تھے گاڑیوں کے یہ وہ شخصیت ہے اس وقت یہ بستر مرک پر پڑے ہیں اللہ تعالی ان کو زندگی دے اور یہ پچھلے تین ماہ سے واش روم میں نہیں گئے مطلب یہ بیڈ پر ہی کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں ان کو پیمپرز لگائے گئے ہیں ان کی فیملی جو ہے ان کی ٹیک کیر کر رہی ہے یہ ان کا بھائی ہے غنی غنی بٹ کے نام سے یہ مشہور ہے اور اس شخص کی اتنی بڑی بڑی موچھیں تھی آپ یہ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں اس کی جو صحت تھی بہت توانہ تھی اور یہ بڑا جان میں تھا اور اس پر سیون ایٹی اے کے پرچے ہوئے نون لیگ کا کارکن تھا لیکن آج جس حالت میں ہے پچھلے تین ماہ سے یہ نہاں نہیں پائے ان کو دو دفعہ برین ہیمریج ہو چکا ہے ان کے دماغ میں کلوٹس بن چکے ہیں خون کے جس کی وجہ سے یہ میری آواز تو سن رہے ہیں میری باتیں ان کو سمجھ میں آ رہی ہیں لیکن یہ اس کو کوئی رسپونس نہیں کر سکتے یہ تین ماہ سے نہاں نہیں ہیں واش روم بھی بیڈ پر ہی ہو رہا ہے پیمپرز لگے میں ہیں اور جو کھانا ہے وہ خوراک کی نالی کے ذریعے ان کو دیا جاتا ہے اور اس میں بھی صرف دودھ دلیا یا کوئی ہلکی فلکی لیکوڈ فارم میں جو غزہ ہے اسی فارم میں صرف ان چیزوں کو یہ کھا سکتے ہیں مطلب میں یہ پچھلے تین چار ماہ میں یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا ہے اور نظر کی بنائی مکمل طور پر جا چکی ہے شگر بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جو کہ آنکھوں پر پڑھ گئی ہے اور یہ اسی کمرے میں رہتے ہیں اور اسی کمرے میں یہ ان کی میڈیسنز پڑھی ہیں جو کہ آپ کیمرے پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ ساری کی ساری یہ کھاتے ہیں پتہ نہیں کس طریقے سے دی جاتی ہوں گی کھا بھی نہیں سکتے ہیں یہ کس طریقے سے سارا معاملہ ہوا ہے ہم ان کے بھائی کی زبانی سننے کی کوئی یہ دیکھیں ہماری باتیں ان کو سمجھ میں آ رہی ہیں اور یہ رو رہے ہیں یہ کوئی رسپونس نہیں شخص دے سکتا لیکن یہ رو رہے ہیں اور مطلب جو سوشل میڈیا پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے یہ ان کے بھائی جس طریقے سے کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو صحت دے یہ انسان ہے اور اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے دیکھیں تاہر القادری صاحب سے ان کی لڑائی ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات تاہر القادری صاحب سے خود انہوں نے جپی ڈال لی ہے یہ رو رہے ہیں کچھ بول پائیں گے یہ نہیں ابھی بولنے کی کنڈیشن میں